ہر جانور کی فطرت دوسرے جانور سے الگ ہے کچھ جانور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں جبکہ کچھ نافرمان جیسے کہ مینڈک میں ایک عادت پائی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو ہلاک کرنے یا کھانے یا کسی بھی مقصد کے لیے جیسے کہ علاج مالجے تک کے لیے مینڈک کے استعمال سے منع فرما دیا ہے جبکہ دوسری طرف چھپکلی میں ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے جسے اللہ نا پسند فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو پہلے وار میں ہی قتل کر دینے کا حکم دیا ہے پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس جانور میں کونسی ایسی عادت پائی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یا نا پسند فرماتے ہیں اور اس عادت کے چلتے اس جانور کو کون سا انام ملتا ہے یا کون سی سزا ملتی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایک 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 اون کو دبا دیں اور آل اونفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو کہ نہ صرف جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے بلکہ آپ جانوروں سے باتجیت بھی کیا کرتے تھے بابا فرید کا کہنا تھا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جن کی فطرت میں ایک عادت پائی جاتی ہے جو عادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور ان جانوروں میں پائی جانے والی صرف اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نوازتے ہیں جبکہ ایک جانور ایسا بھی ہے جو فطرتا ان تمام جانوروں کے مقابلے انسان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن صرف اس کی ایک عادت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ سزا دے رکھی ہے پہلا جانور ہے شیر شیر وہ جانور ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو بہادری کا نشان قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ لقب دے رکھا تھا کہ آپ یعنی حضرت علی اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں اسی وجہ سے اکثر بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شیر خدا بھی بلایا جاتا ہے اسلام کے مطابق شیر کا شمار پکیزہ جانوروں میں کیا جاتا ہے شیر ہرگز بھی ناپاک جانور نہیں بابا فرید کا کہنا تھا کہ شیر کی فطرت میں جو ایک عادت پائی جاتی ہے جس وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی نے شیر کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے وہ عادت یہ ہے کہ شیر اللہ تعالیٰ پر پوری طرح سے یقین رکھتا ہے شیر کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گی اللہ کے سوا نہ تو کسی اور میں زندگی دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی اور میں موت دینے کی یہی وجہ ہے کہ شیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا شیر کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ اور جو ایمان پایا جاتا ہے اسی لیے شیر کو یہ عزت بکشی گئی ہے کہ شیر کو تمام جانوروں کا راجہ کہا جاتا ہے دوسرا پرندہ ہے چڑیاں بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ چڑیوں سے بہت پیار بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو چڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں آپ چڑیوں سے باتچیت کیا کرتے تھے صبح صبح نماز ادا کا لینے کے بعد شہر بھر کی چڑیاں آپ کے اردگردہ کٹھا ہو جایا کرتی تھی اور آپ سے باتچیت کیا کرتی تھی اور آپ بدلے میں چڑیوں کو دانا وغیرہ ڈالا کرتے تھے بابا فرید گن شکر کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک کسی چڑی کو بھی بھوکا سوتا نہیں دیکھا جبکہ بہت سے دوسرے پرندے بھوکے سوتے بھی ہیں اور یہاں تک کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے لیکن چڑیاں ایک ایسا پرندہ ہے جسے میں نے کبھی بھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا اور اس کی وجہ ہے چڑیوں میں پائی جانے والی صرف ایک عادت بابا فرید کا کہنا تھا کہ جیسے ہی چڑیاں صبح صویرے اٹھتی ہے اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے چڑیاں پڑتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس طرح کرتے ہوئے وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور جب سبحان اللہ کے ورد سے فارق ہو جاتی ہے تو وہ کل جو کچھ اللہ تعالی نے اسے عطا فرمایا تھا اس کے لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہے اور اس کے بعد ہی گھونسلے سے نکلتی ہے جس کے بعد وہ کبھی بھی بھوکی گھونسلے میں لوٹ کر نہیں آتی بابا فرید کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان صبح اٹھتے ہی چڑیوں کی یہ عادت اپنا لیتا ہے یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی زبان اللہ کا ورد کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جو کچھ اسے عطا فرما رکھا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے دن کے کام کاجب کا آغاز کرتا ہے تو وہ انسان کبھی غریب یا محتاج نہیں ہو سکتا نمبر تین کتاب امریکہ اور یورپ میں جس جانور کو سب سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور لوگ گھر پر پالتو جانور کے طور پر پالنا پسند کرتے ہیں وہ ہے کتاب اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کتے کو جب آپ اپنے پالتو جانور کے طور پر پالتے ہیں تو کتاب بلکل آپ کے فیملی میمبر کی طرح بن جاتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے کتاب مالک کا بہت زیادہ خیار رکھتا ہے مالک کی حفاظت کرتا ہے مالک کو بلکل بھی تنگ نہیں کرتا پیارے بہن بھائیوں کتاب اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے اور کس طرح مالک کا کہنا مانتا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے کتا پار رکھا تھا ایک بار وہ شخص اپنے کتے کے ساتھ کہیں گھومنے نکلتا ہے وہ شخص اپنے کتے کو کہتا ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو جاؤ میں ابھی آتا ہوں جب وہ شخص تھوڑا آگے جاتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس شخص کی ہلاکت ہو جاتی ہے لیکن اپنے مالک کے مر جانے کے تقریباً دس سال بعد تک وہ کتا اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور اسی جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھا بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے اور تب تک انتظار کرتا ہے جب تک وہ کتا مر نہیں جاتا لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لئے اتنے وفادار اور مالک کا اتنا خیال کرنے والے جانور کو اسلام نے ناپسند کیوں فرمایا ہے اور کیوں اسے نجس جانور قرار دیا گیا ہے تو پیارے بہن بھائیو بابا فرید کا کہنا تھا اس کی وجہ ہے کتے کی فطرت میں پائی جانے والی ایک عادت کتے کی فطرت میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کو اپنا مالک بنا بیٹھتا ہے اور دل سے صرف اسی کو یعنی انسان کو اپنا مالک ماننے لگتا ہے جبکہ مالک حقیقی کو بھلا بیٹھتا ہے یہی وجہ ہے کہ کتے کو نجس اور ناپاک جانور قرار دیا جاتا ہے چوتھا جانور ہے بلی اسلام نے بلی کو پاک جانور قرار دیا ہے اور اسلام کے مطابق بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں بلیوں کو نہ صرف گھر پر پالا جا سکتا ہے بلکہ جس گھر میں بلیاں آتی جاتی ہوں یا بلیاں رہتی ہوں اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا خیار رکھتے ہیں اللہ تعالی انہیں پھر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اللہ تعالی نے بلی کو وہ طاقت عطا کر رکھی ہے جو کہ انسان کے پاس بھی نہیں ہے اور بلی کی وہ طاقت ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی بلکہ ساتوں آسمان پار کر کر سیدھا اللہ تعالی کے پاس جاتی ہے جبکہ انسان کی دعا بھی کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے اور اس کے بعد اس آسمان کے فریشتے اس دعا یا بد دعا کو اللہ تک لے کر جاتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں کتنی بسانتی انس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتی تھی جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی آپ پانی کا برطن اس کے لئے اندھا کر دیتے تاکہ وہ بلی پانی پی سکے اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ اسی برطن کے بانی سے بعض دفعہ وضو تک کل لیا کرتے تھے جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے پیار کرتے تھے بلیوں کو پسند فرماتے تھے بلکہ بلیاں ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں کیونکہ اگر بلی نجس جانور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کرتے آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا نام ضرور سن رکھا ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں اور حضرت ابو حریرہ سے بے شمار احادیث منصوب بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت ابو حریرہ کا اصل نام ابو حریرہ تھا ہی نہیں بلکہ وہ کچھ اور تھا بلکہ ابو حریرہ نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اس لئے رکھ دیا تھا کہ آپ بلیوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے عربی میں حریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی جبکہ ابو حریرہ کا مطلب بنتا ہے بلیوں والا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلیوں سے پیار کرتے تھے آپ بلیوں کا خیار رکھتے تھے اور آپ کے قریب بہت زاری بلیاں گھوما پیرا کرتی تھیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حضرت ابو حریرہ رکھ دیا تھا بلیے کی فطرت میں جو چیز پائی جاتی ہے جس ویسے بلی اتنے انام اور کرام کی مستحق بنی وہ یہ ہے کہ بلیاں کسی کو بھی سوائے اللہ کے مالک نہیں مانتی یہاں تاکہ اگر آپ بچپن سے ایک بلی کا بچہ لے کر بھی پال لیں تو وہ آپ سے پیار تو کرے گا لیکن کبھی بھی کتے کی طرح آپ کی بیجہ فرما برداری نہیں کرے گا کیونکہ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مالک نہیں مانتی اور اسی لئے بلیاں اتنے انام اور اکرام کی مستحق ٹھہریں ارے بہن بھائیوں پانچمہ جو جانور ہے وہ ہے مرگ مرگے کو یہ ازاد سانسل ہے کہ مرگے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے کہ جب مرگہ ازان دیتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ مرگے کے سوا دوسرے کسی جانور کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اس پوری دنیا میں مرگہ ہی ایک ایسا جاندار ہے جو کہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں تک کو دیکھ سکتا ہے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ لہے کا کہنا تھا کہ مرگے کو یہ ازاز کہ وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اس لئے ملا ہے کہ وہ صبح صبح ازان دیتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے تاکہ لوگ نماز ادا کر سکیں اور مرگہ لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مرگے کو یہ ازاز دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھ لیتا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے بھائیو اگر آپ بھی کسی ایسے جانور کے بارے میں جانتے ہیں جس کی کسی خاص عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو کمنٹس میں اس جانور کا ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لئے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نویفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام مسئلوں اور پرشانیوں کو دور فرما دیں اور آپ کے رزق میں آپ کے دسترخانوں میں غصت عطا فرمائیں آمین سم آمین